اور اب آپ کو سناتے ہیں افغانستان سے لوٹی ڈاکٹر برخا ورشا کی زبانی کی بدلہ تالیبان کتنا بڑا چھوٹ ہے برخا لگتار افغانستان جاتی رہی ہے اور پچھلے ایک مہینے سے وہ قابل میں ہی تھی اور وہاں سے لوٹنے کے بعد برخا نے جو آنکھوں دیکھی بتائی ذرا وہ سنیے ابھی تک کہتے تھے کہ ہم لیڈیز کے حق کے لیے رہیں گے لیڈیز کام کر سکتی ہیں کیا ہو راج یہ دن پر دن دن پر دن اپنی پرانی ہی روئیے پہ لوٹ آئیں گے یہ میں پہلے بھی کل بھی میں نے کہا یہ ساری پکچر جسٹ ایک شو پیس جیسی ہیں حالات اتنے بطر ہیں لوگ پاگلوں کی طرح سڑک پہ بھاگ رہے تھے ائرپورٹ پہ بھاگ رہے تھے کس لے بھاگ رہے تھے وہ خوف زدہ ہیں وہ سارے خوف زدہ ہیں کہ ہم اگر یہ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ سکون کی زندگی نہیں جی سکتے کابل جیسے بڑے شہروں میں تو کچھ ہونے لگا تھا اب وہ ساری لیڈیز گھر پہ بیٹھ چکی ہیں لوگ لیڈیز تو چھوڑی ہیں جنز جرنلیس جو ہیں وہ سب گھر میں بیٹھے خوف زدہ پانچ دن سے وہ اپنی جاپ پہ نہیں جا پائیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ابھی چار سے چھ مہینے کا ٹائم ہے ابھی گورنمنٹ پوری طرح سے ہینڈ اوور نہیں کیا ہے اس میں کچھ کاغزی کروائی چلے گی کچھ امریکہ کا رول رہے گا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چار سے چھ مہینے یہ ابھی اتنا برے حالات نہیں کریں گے اور کریں گے بھی تو میڈیا پہ نہیں آئے گا آپ یہ سمجھ لیجی کیونکہ میڈیا پوری اس سمیں ان کے کور میں ہے وہ جو چاہیں گے دکھائیں گے وہ جو چاہیں گے نہیں دکھائیں گے اور بدلے ہوئے تالیبان کے دعووں کی حقیقت پھر سامنے آگئے مہیلہ اینکر کو ہٹا کر تالیبان نے گبزہ کر لیا ہے مہیلہ نیوز اینکر کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے بڑی خبر آپ کے سامنے چلی ویجن سکرین پر نیوز اینکر خدیجہ امین کو چینل سے اٹھا دیا گیا ہے تالیبان ویسا ہی ہے دراصل کچھ بھی بدلہ نہیں ہے خدیجہ امین کے اس اپیسوٹ کے بعد اس واقعے کے بعد تصویر آپ کے سامنے چلی ویجن سکرین پر تالیبان خوف کا ایسا نام ہے جس کے افغانستان پر قبجے کے ساتھ کی یہاں کی مہیلائیں سب سے زیادہ خوف میں ہیں کابل میں صرف عام مہیلائیں ہی نہیں بلکہ دنیا کو تالیبان کا ہر سچ چینل پر دکھانے والی مہیلہ پترکار بھی تالیبان راز سے خبرائی ہوئی ہیں یہ ہے کابل کی مہیلہ پترکار گلالے کریمی جنہوں نے تالیبان کے جرز نیوز چینل میں اب حضاب پہن کر کام کرنا شروع کر دیا ہے گلالے کریمی کے دل سے نکلی دہشت کی ہر آواز کو گلالے کریمی نے یہ بھی بتایا ہے کہ تالیبان کیسے مہیلاؤں کی آزادی سے نفرت کرتا ہے کیسے وہ مہیلاؤں کے کام کرنے کو شریعہ کے حساب سے گناہ مانتا ہے اور مہیلاؤں کو لے کر تالیبان کا اتحاس کروڑ ہے گلالے کریمی نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تالیبان کے آگے نہیں جھکیں گی چاہے پھر جو ہو جائے ہر حال میں اپنے ادھکاروں کی وہ رکشہ کریں گی تالیبان کا دعویٰ ہے کہ مہیلاؤں کے لیے اس کی سوچ اب بدل چکی ہے لیکن یہاں کی مہیلائیں تالیبان کا سج جانتی ہیں اور اب دنیا بھی تالیبان کا سج جان چکی ہے ویرو رپورٹ زی میڈیا اور تالیبان کی حکومت میں مہیلاؤں کو اپنی پسند کے کپڑے پہننے کی آزادی بھی نہیں ہے افغانستان پر قبضے کے ساتھ یہ تالیبان راج کا خوف دکھنے لگا ہے کابل کی مہیلائیں ڈر میں ہیں ملا برادری کا فرمان ہے کہ افغان میں رہنا ہے تو برکہ پہننا ہی ہوگا ملا نے سنایا برکے کا فرمان افغان میں رہنا ہے تو برکہ پہننا ہے تالیبان بنا مہیلاؤں کا نرکستان مہیلاؤں کے لیے تالیبان راج کتنا بھیاوے ہے اس کا ٹریلر تو 8 سے 20 سال پہلے ہی دنیا دیکھ چکی ہے لیکن کابل پر قبضے کے ساتھ ہی تالیبان نے افغانی بیٹیوں مہیلاؤں کو آزادی دینے کے بجائے تالیبانی فرمان سنا کر بیڑیوں میں جکڑ دیا ہے تالیبان کی حکومت میں مہیلاؤں کو اپنی پسند کے کپڑے پہننے کی آزادی نہیں ہے یعنی اب افغانستان کی مہیلاؤں کی جان برکے میں ہے کابل میں صرف عام مہیلائیں ہی نہیں بلکہ دنیا کو تالیبان کا ہر سچ چینل پر دکھانے والی مہیلہ پترکار بھی تالیبان راج سے گھبرائی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی مہیلہ پترکار نازیرا کریمی امریکہ کے رکشہ منطرالے کے سامنے اپنی بات کہتے ہوئے بھاوک ہو گئی یہ ہے کابل کی مہیلہ پترکار گلالائی کریمی جنہوں نے تالیبان کے ڈر سے نیوز چینل میں اب ہجاب پہن کر کام کرنا شروع کر دیا ہے گلالائی کریمی کے دل سے نکلی دہشت کی ہر آواز کو آپ بھی گوھر سے سنیے اس سمیں جو حالات ہیں باقی پرانتوں میں ابھی ایسان نہیں ہے کیونکہ افغانستان میں مہیلہیں خوف کی وجہ سے بازار تو کیا گھر سے باہر تک نہیں نکل پا رہی کابل کے کچھ حصوں میں سڑکوں کے کنارے تالیبان لڑا کے افغان پولس کے واہنوں میں گشت کر رہے ہیں ان واہنوں پر تالیبان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں مہیلہوں کو ڈر ستا رہا ہے کہ افغانستان میں تالیبان راج آنے کا مطلب ہے 20 سال پرانے اس دور کا لوٹ آنا تالیبان کیسے مہیلہوں کی آزادی سے نفرت کرتا ہے افغانستان میں تالیبان راج کی واپسی کے ساتھ سے یہ صاف ہو چکا ہے کہ مہیلہوں کے کام کرنے کا وہ شریعہ کے حساب سے گناہ مانتا ہے ویڈیو ریپورٹ زی میڈیا اور پڑی خبر اور آپ کو بتا دیں افغانستان میں تالیبان کی دہشت کا دور جاری ہے سبھی دکانے ایم بی سی بند کرتے گئی ہیں کئی افغانی سرکاری کرمچاریوں کی بائیک تک چھین لی گئی بائیک گاڑیاں ان کی چھینی جا رہی ہے لوگوں کے گھروں میں گز کر لوٹ پاٹ ہو رہی ہے لوگوں کے پیسے ان کے زیورات لوٹے جا رہے ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ہر طرف افرات افریق کا پر بات کیے اس افغانی نے بھی ابھی کے تازہ حالات لائی فون پر ہمیں بتائے ہیں ہم نے تالیبان کے دعوے کی پرتال کی اور کابل میں رہنے والے افغانی ناکرک نے تالیبان کا اصلی چہرہ بھی اپنی ان باتوں کے ذریعے سب کے سامنے رکھ گیا خود سنے ہمارے ساتھ رہیں قادر افغانستانی ہیں اور اس سمیں آپ افغانستان میں لائی کابل میں قادر اپنے سے دعوے سے بات کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں جاننے کی کابل میں اس سمیں حالات کیا ہیں ابھی سبھی تکانوں اور سبھی چگہ بند ہیں یہاں پہ جو دکھا رہے ہیں وہ لوگ وہ بلکل غلط ہیں یہاں پہ کوئی بھی حالات ٹھیک نہیں ہے میں نے انڈیا ویڈا کیلئے اپلائی کیا پتائیں ڈاگر ایم بی سی بی چھلا رہے کابل سے کوئی ملیٹری فلائت سے میڈیا پہ وہ بلکل غلط ہے یہ میں یقین کی ساتھ کہ سکتا ہو تو بہت دعوی آئے ہم گھر سے پاہر نہیں جا سکتے تو پتہ نہیں کہ آگے کیا ہوگا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تالیوانی جو ہیں وہ لگاتار ٹی وی پہ آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ افغانستانیوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب چیز یہاں پہ نورمل ہے کیا ایسا صحیح ہے نہیں سر اگر سب کچھ نورمل ہے تو یہ جو یو اس ملیٹری یہاں پہ آیا تھا تو یہ کیوں واپس چلا گیا انڈیا کا ایران کا ایران کیوں بند ہوا آپ دیکھے تو یہ لوگ کیوں باگ گیا یہاں سے آپ اس سمیں کہاں پہ ہے مطلق کہاں سے بات کریں کابل سے بات کر رہے ہیں یا کسی اور شہر سے سمیں بات کر رہے ہاں نہیں سر میں کابل میں ہوں ابھی تو کابل میں ہم 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 نے بہت کوشش کی کوئی چند کانٹریز کی اپلائی کیا ویزا لینے کیلئے جو پاکستان تھا یہاں انڈیا تا ایران تا لیکن لوگوں کی آنے سمیں لیکن یہ لوگ بھی اپنا کام بند کیا ہے جیسا پاکستان بھی ویزا بھی نہیں کر رہا ہے ایران بھی اور انڈیا کا ایمبسی تو بند ہوا دیکھ سات آت دن کیلئے پتہ نہیں اس کے آگے کیا ہوگا ابھی دکانے بھی بند ہیں اور کوئی چیز بھی نہیں مل رہا ہے آس پاس آپ نے دیکھا ہو کہ طالیبانی کس طریقے کا بیعوار کر رہے ہیں لوگوں کے ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے کوئی ڈرے نہ کیا یہ صحیح ہے بات مطلب جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا تھا ان لوگوں کے لئے بہت ڈر ہیں اور لوگوں کا گاڑی اور موٹر سائیکل قیمتی چیز جو لوگوں کی پاس تھا گورنمنٹ کے جو گوڈ سٹا لوگوں سے چھین لیا اس کو لے کر اپنے ہاتھ میں اب بھی شہر ایک ملیٹری بیس کی طرح ہوا ہے اور بتا نہیں کہ اس کی آگے کیا ہوگا